آغاز میں آپ کو ہم خبر دیں گے اسلامباد جلسے میں انتظامیہ کے ساتھ موہدے کی خلاف ورزی اسلامباد پولیس ایکشن میں آگئی تحریک انصاف کے رہنما شیر افضل مروت کو اسلامباد پولیس نے پارلیمنٹ ہاؤس کے گیٹ کے باہر سے گرفتار کر لیا ہے مضاحمت کرنی پر شیر افضل مروت کے پرائیوٹ گارڈ کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے اسلامباد پولیس شیر افضل مروت کو لے کر روانہ ہو گئی ہے پولیس نے پیٹے رانما شویب شاہین کو بھی گرفتار کر لیا ہے شیر افضل مروت نے گرفتاری سے قبل مضاحمت کی گاڑی سے بھی نہ اترے میڈیا سے گفتگو میں کہا یہ بات سکھر کے علم میں آنی چاہیے معاملے کو پارلیمنٹ میں اٹھائیں گے ذرائع کے مطابق شیر افضل مروت کو اسلامباد جلسے میں کی جانے والی قانونی خلاف ورزی اور روٹ کی خلاف ورزی کمیٹمنٹ کی خلاف ورزی اسلامباد پولیس پر حملے پر گرفتار کیا گیا شیر افضل مروت کی گرفتاری کی وجہات جلسے میں ریاست مخالب تقریر بھی ہے اسلامباد جلسے میں انتظامیہ کے ساتھ محایدے کی خلاف ورزی اسلامباد پولیس ایکشن میں آگئی تحریک انصاف کے رہنما شیر افضل مروت کو اسلامباد پولیس نے پارلیمنٹ ہاؤس کے گیٹ سے گرفتار کر لیا اسی بارے میں مزید تفصیلہ جان لیتے ہیں محمد آلی جان اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے آلی جان تحریک انصاف کے رہنما شیر افضل مروت کو اسلامباد پولیس نے گرفتار کر لیا ہے مزید کا اپریٹس آپ کے پاس دیکھیں اس وقت ہم قومی سملی کے باہر موجود ہیں ریڈ زون کو چاروں اطراف سے سیل کر دیا گیا ہے قومی سملی کے باہر اسلامباد پولیس اور ایف سی کی بھاری نفری تائنات ہے شیر افضل مروت کو کچھ دیر قبل گرفتار کیا گیا ہے جو وہ پارلیمنٹ ہاؤس سے باہر آئے تو ان کے ساتھ ان کے گارڈز سے انہوں نے کچھ مضامت کی لیکن کچھ دیر بعد اسلامباد پولیس نے شیر افضل مروت کو گرفتار کیا یادرے گدشتہ روز پاکستان تحریک انصاف نے سنگجانی کے مقام پر جلسہ کیا تھا اور جلسے کے این او سی میں جو ہدایات جاری کی گئی تھی پاکستان تحریک انصاف کو جلسہ کرنے کے لیے تھے ان روٹزی کی گئی ہے اور جلسے کی جو ٹائمنگ ہے اس کی بھی خلاف وردی کی گئی ہے رات سات بجے تک جلسہ ہر جلسہ ہر صورت ختم کرنے کا کہا گیا تھا اور اس حصہ والے سے دونوں فریقہ نے اتفاق کیا تھا لیکن ہم نے دیکھا کہ رات تقریباً ساڑھے دس بجے تک پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ جاری رہا تو آج صبح استغاثہ کی جانب سے جو ایف آئی آر ہے اس میں یہ موقف اپنایا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے مختلف شہروں سے آنے والے مظاہرین نے 26 نمبر چنگی کے راستے سے جلسہ گا جانے کی کوشش کی اور اس مقام پر پولیس کے ساتھ ان کی جڑپ ہوئی اور وہاں پر پولیس نے شیلنگ بھی کی مظاہرین کی جانب سے پتھراؤں بھی کیا گیا جس کے نتیجے میں پولیس اہلکار زخمی بھی ہوئے دو پولیس اہلکاروں کا بتایا جارہا کہ وہ شدید زخمی ہوئے بعض ازہ اسلامباد پولیس نے پچاس افراد جول جلسے میں شرکت کر رہے تھے جن میں شیرف ظلمروت، زرتاج گول، شاندانہ گلزار، چیئرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر، عمر یوب خان، شعب شہین، آمیر مغل شامل ہیں ان کے خلاف ایف آئی آر درج کی شیرف ظلمروت کو قومی اسمبلی کے باہر سے گرفتار کیا گیا ہے جبکہ اس کے علاوہ پاکستان تیریک انصاف کے ترجمان شعب شہین کو بھی اسلامباد سے ہی گرفتار کر لیا گیا ہے اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ چیئرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر، آمیر ڈوگر، زرتاج گول، شیخ مقاس اکرم، زین قریشی وہ پارلیمنٹ ہاؤس سے باہر نکر رہے تھے لیکن جو ہی انہوں نے دیکھا ہے کہ اسلامباد پولیس یہاں پر ایکٹیف کڑی ہے اور گرفتاری کے لیے ان کی مکمل تیاری ہے اب وہ پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر واپس روانہ ہو گئے ہیں جی بلکل اسلامباد میں جلسے میں انتظامیہ کے ساتھ مہدے کے خلاف ورزی کی گئی جس کی وجہ سے یہ گرفتاریہ کی جاری ہے محمد علی جہاں ہمیں اس بارے میں اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ